نیب چیئرمن کے خلاف ایک دوسری طرف جو شاید خاکان عباسی صاحب نے انہوں نے کہا کہ جو نیب اس وقت سیاستدانوں کے ساتھ کر رہی ہے وہ اس وقت کیا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے ملک کیسے چھلے گا شاید صاحب نے کیا بات کی ذرا سنے اور انہوں نے بتایا کہ نیب جو ہے وہ بزنس مین کو نہیں چھیڑے گی سیاستدان کو چھیڑے گی نہیں چھوڑے گی سیاستدان جیل میں جائیں گے کیونکہ سارے سیاستدانی جرائم پیشہ ہیں کیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پریس میں آگر اس ملک کے سیاستدانوں کی بیزتی کریں نیب کا ادارہ ان کے چیئرمن متنازہ ہو چکے یہ عوامی نمائندوں کو متنازہ پر آنے کی کوشش میں رہتے ہیں جب آپ ملک کے سیاستدان کو بدرام کریں گے ملک کیسے چلے گا دوسری طرف آج ڈالر پھر مہنگائی کی ایک نئی بلندی پر پہنچ گیا دو روپے تقریباً اضافہ ہوا یہ ڈالر تھکنے کا نام نہیں لے رہا نہ رکھنے کا نام لے رہا ہے پاکستانی کرنسی بھی گرتی جا رہی ہے نہ تھکنے کا نام لے رہی ہے نہ رکھنے کا نام لے رہی ہے کیا بجا کہ اس مہنگائی کے پہاڑ کو جو حکومت کی طرف شایعہ کوئی روک نہیں پا رہا اس پر بھی بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں ہم آج ساتھ مہمان ہمارے سٹوڈیو موجود ہے ہم جاوے چودی صاحب سے بھی بات کریں گے ان کے اس انٹرویو کے حوالے سے کہ جو انٹرویو انہوں نے دیا اس میں آج اتنی جو باتچیت ہو رہی ہے تمام اپوزیشن اس وقت کڑی ہے حکومت نے کہا کہ اس کا جواب نیب خود دے گی زرطاج گل صاحبہ موجود ہے سٹیٹ منسٹر ہے بہت شکریہ آپ کا عزمہ بخاری صاحب عزمہ موسم لیگ سے لاہور سے محسن موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی نبیل قبول صاحب کراچی سے محسن موجود ہیں نبیل قبول صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج آصف زداری صاحب بھی دوبارہ جب نیب گئے تو انہوں نے بھی بہت سی گفتگو کی آصف زداری صاحب نے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے چیرمن نیب کے خلاف ان کا خیال ہے کہ چیرمن نیب کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے ان کا ذکر آصر زہداری صاحب کے کیسز کا ذکر بھی موجود ہے زہداری صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے گا انہوں نے کہا کہ بزرگوں کو ہتھکڑیاں لگانی اور جیلوں میں ڈالنے کے بعد معیشت کیسے چل سکتی ہے آصر زہداری صاحب نے کہا جو دوسری بہت سی گفتگو تیس پر بات کریں گے کہ کیا اب نیب اور سیاستدان آمنے سامنے آگئے ہیں یہ جو نیب چیئرمن نے انٹرویو دیا بڑی لیدے ہو رہی ہے اس پر دونوں آپوزیشن جماعتیں اس انٹرویو کے خلاف اس کے مطن کے خلاف اس کی بہت سی جو چیزیں اس میں لکھی گئیں اس کے خلاف آگئے ہیں سامنے کیا ہوگا اب کہ اب نیب کی اور سیاستدانوں کی لڑائی شروع ہوگی تینکیو کاشف صاحب تینکیو فار انوائٹنگ می دیفنیٹی جاوید چودری صاحب اور یہ جو نیب کے چیئرمن صاحب کبیج میں کچھ انٹرویو ہے مجھے نہیں پہتا کون سچا ہے کون نگیٹ کر رہا ہے کون تردید کر رہا ہے لیکن جاوید چودری صاحب سے جب آپ انٹرویو لوں گے تو آپ خود ان سے سوال کریں گے اور نیب اپنا خود ترجمان اپنے پریس کانفرنس پہ کرتی ہے میں صرف دو سوال کرتی ہوں کہ جب ہماری آرمی کوئی بات کہنا چاہتی ہے یا نیب کا چیئرمن کوئی بات کہنا چاہتا ہے یا کوئی بھی ہم جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں جب ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں تو میڈیا اور لوگ ہم سے بڑے برے سوال کرتے ہیں اور ہم اپنا پولیٹیکل جو ہمارا پریشر ہوتا ہے ہم بڑی جوتے لگتے ہیں تو ہم بڑا مشکل ہوتا ہے میڈیا کے پریشر کو برداشت کرنا تو اس سے آسددان تو پھر بھی کر لیتا ہے ہماری تو بیشنگ ہوتی رہتی ہے لیکن اتنے بڑے عوضے پہ جب کوئی کانٹر کویسن آتا ہے تو میرے خیال میں پھر ظاہری بات ہے اس عوضے کے بارے میں بھی سوال آتا ہے تو یہ جو ابھی نیب کے چیئرمن نے یہ سارے جو باتیں کی ہیں مجھے نہیں پتا کہ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت سیاستدان سپیشلی پوزیشن جن کے اتصاب ہو رہا ہے وہ اور نیب کا چیئرمن تو عاملے سامنے ہیں یہ تو حقیقت ہے نیب چیئرمن پر ریفرنس بن سکتا ہے کوئی یہ بھی میں نے ابھی کچھ ابھی کوئی سنایا کوئی آرٹیکل ہے مجھے نہیں پتا ان کے آگے کسی سپریم کاؤنسل میں جوڈیشل کاؤنسل میں جا جا سکتا ہے مجھے اس کے پروسس کا نہیں پتا کوئی لائر بتا سکتا ہے لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اگر چار چار گھنٹے سیاسدان پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کسی بھی قومی ادارے کی کریڈیبلیٹ کو کوسٹن کرے اس کی بیشن کرے چار چار گھنٹے گالیاں دے جس طرح کہ شہباز شریف صاحب نے کیا جس طرح کے پی ایم ایلین کے انہوں نے کیا تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ نیب کے پاس کسی بھی قومی ادارے کے پاس کون سے میڈیم رہ جاتا ہے اپنے جواب دینے کے لیے سیکنڈ بات نہیں لیکن یہ بات کہنا کہ ان کے پاس میڈیم کیا رہا جاتا ہے اس طرح تو فوج کے پاس کوئی میڈیم نہیں ادارتوں کے پاس کوئی میڈیم نہیں دی جی آئی اس پی آر کی ذریعے اپنے پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ پبلک پریشر کو اور صحافی کے سوالوں کو سسٹین کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہم بیچارے سے اصدان جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوتے جو ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں ان کی بیشنگ بڑی آسان ہوتی ہے ہم بیچارے پبلک پریشر کو برداشت بھی کرتے ہیں ہمارے سوال الٹے جواب سیدھے ہو جاتے ہیں تو ہم اسے ادارے کو تو نہیں ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پبلک پلس کو کر رہے ہوتے ہیں ادارے کو جو کر رہا ہوتا ہے اداری باتی وہاں پر یہ سوال اس طرح کے سوال آتے ہیں لیکن باقی تو وہ جواب دیں گے میں صرف یہ شاید خاکان عباسی کے بارے میں انہوں نے جاچ پریس کانفرنس کی ہے میں ذرہ ان کے بارے میں سوال کرنا چاہتی ہے آج انہوں نے نیپ کے بارے میں بڑی ایک دھوہ دار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے یہ جواب دیں گے کہ جس طریقے سے ان کو پرسوں کی افتاری کے بعد جس میں سارے یہ لوگ اپوزیشن جو ہے وہ جمع ہوئی تھی جب انہوں نے کہا کہ میں بلاول سے بات کرنا چاہتا ہوں تو مریم نے ان کو بعض سے پکڑ کے باہر نکال دیا ان کی اپنی کوئی کریڈیبلیٹی ہے دوسرا یہ جب دیکھیں یہ سیاستدان میں آپ کے ایک اور سوال امینے کے امیدوار کو عمران خان صاحب نے تھپڑی مار دیا تھا جلسے کے طرح یہ تو چیزیں ایک اور سوال جو نظر نہیں آرہا اس کو ایک اور سوال جب کریڈیبلیٹی آپ کسی بھی ادارے کو پر اٹھاتے تو اس شخص کا اپنے بھی کریڈیبل ہونا ضروری ہے کیا شاید خاکانہ باسد صاحب جو کے ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں ان کے دورے حکومت میں پی آئیے کیوں نہ کام ہوا اور ائر بلو کیوں چلی یہ جواب دیں گے کہ تین سو ساٹھ ارب رپے ان کے دورے حکومت میں پی آئیے میں خسارہ کیوں آیا یہ جواب دیں گے اور انہیں نے پاکستان کے روٹس جو انٹرنیشنل سارے کے ساری بیچ دی ہیں پی آئیے کے پاس اب کوئی روٹس نہیں ہے اب ہمیں وہ روٹس دوبارہ سا جو خریدنے پڑیں گے اور جو پورے پورے جہاز غائب ہو گئے ائر بلو چل رہا تھا پی آئیے کے جہاز غائب ہو گئے شاید خاکانہ باسد صاحب کسی کریڈیبلیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے کریڈیبلیٹی کے بارے میں جواب دیں گے ٹھیک چلو شاید صاحب کا جواب ان سے لے لیں گے کسی وقت نبیل کبول صاحب اب جو یہ نیب اور سیاستدان آمنے سامنے آ رہے ہیں یہ کہنا کہ جناب نیب اس ملک کو خراب کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی آج شاید خاکانہ باسد صاحب میں یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ نیب کی وجہ سے ہماری جو ملک ہے ملک چلائیں یا نیب چلا لیں ساؤنڈ ہے ہمارے پاس چلائیں جی ذرا کیا کہتے ہیں شاید صاحب آج تو یا اب نیب چلائیں گے یا ملک چلائیں گے فیصلہ کر لیں اور آج جو تباہی ہے حکومت کی معیشت کی میں بالکل واضح طریقے سے کہتا ہوں اگر کسی ایک ادارے پر آپ نے انگلی رکھنی ہے وہ نیب یہ شاید خاکانہ باسد صاحب نے کہا زرداری صاحب بھی اس بارے میں یہ کہتے رہے کہ اس ملک میں یا نیب چلے گا یا معیشت چلے گی کیا کہا زرداری صاحب نے یہ بھی سننے سوال یہ ہے کہ یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی یہ ایک سوال ہے جو بار بار اپوزیشن کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے اسی وجہ سے شاید اس انٹرویو میں جو انہوں نے دیا بلکہ انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی جب انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی چیرمن نیب نے کہا کہ آئندہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی بزنسمن کو نیب اپنے دفتر میں نہیں بلائے گی کیا یہ نیب پر پریشر بہت زیادہ نہیں ڈال رہے ہیں آپ کیا نیب چھوڑ دے کام کرنا اس ملک میں چھوڑی نہیں ہے نبیل قبول صاحب کیا یہ کہہ دیں کہ چھوڑیں جی آپ جانے دیں میٹی ڈالیں آر چیز پر دیکھیں کاشف جو کل پریس کانفرنس جو پریس میں بات کی ہے چیرمن نیب نے جاویز اکبال صاحب نے میں سمجھتا ہوں عمران خان کی زبان لگ رہی تھی جس طرح وہ بات کر رہے تھے کبھی بھی کوئی اعتصاب بیرو یا کبھی بھی کوئی نیب کا سربراہ جو ہے وہ سیاسی بات نہیں کرتا ہے وہ ایک میرے خیال میں سرکاری ادارے کا سربراہ ہے انہوں نے کون سی سیاسی بات کی ہے باس مجھے یہ بھی بتا دے نا ساتھ یا سیاسی بات سب سے بڑی بات یہ لی ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پر کیسز نہیں ہے اور جو ملک چھوڑ کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنس داخل ہیں یہ کس کے طرح اشارہ تھا یہ شہباز شریف کے طرح اشارہ تھا یہ سیاسی بات ہے کہ اگر شہباز شریف کے خلاف ریفرنس تھے آپ کا ثبوت تھے آپ نے ان کو جانے کیوں دیا پیرا اس کا مطلب کوئی ڈیل ہوئی ہے آپ کے شہباز شریف میں نہیں ساری رکھے یہ آپ میرا خیالہ تھوڑی سی نبیل صاحب جاتی کر رہے ہیں نیاب ایک آدمی کو انکوائر کر رہا ان کو انہوں نے گرفتار کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سن لیں اگر میں بتا دیتا ہوں آپ کو عدالت فیصلہ کرتی ہے ان کو جانے دیں عدالت کہتی ہے ایسی ایل سے نام نکالیں اس میں نیاب کی کیا غلطی اگر نیاب یہ کہتا کہ ہم جن سے انکوائری کر رہے ہیں وہ ملک سے باہر کیا حسن اور حسین ملک سے باہر ابسکونڈے ڈیکلیڈ نہیں ہے عدالت سے کیا علی مران صاحب جن کے بارے میں جعبے چودی صاحب کے کولم میں بھی بات لکھی گئی کیا وہ ملک سے نہیں چلے گئے کیا سلمان شہباز صاحب ملک سے نہیں چلے گئے یہ کہنا کہ ملک سے نہیں گئے یہ تو زیادتی والی بات ہے وہ تو اپنے جو اپنے برائراز دائرہ کار میں لوگ آ رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں عساق ڈار بھی گئی عساق ڈار صاحب جو نیاب مجھے بتایا کیا نیاب کے چیئرمن کو یہ اختیار کسی نے دیا ہے کہ وہ یہ اس طرح کی سیاسی باتیں کرے یا وہ جوڈیشری کی اوپر بات کرے یا وہ یہ کہے کہ ہمارے پاس تو ریفرنس تیار ہے لیکن جوڈیشری نے ان کو جانے کی اجازت دی ہے یا اس طرح کی باتیں بتانا اور پھر یہ کہنا آپ شاید بھول گئے ایک اور بات انہیں نے کہی کہ ہم ایک ایسے شخص کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بیمار ہے اور ہمیں خچہ ہے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو کچھ ہو جائے پرویس خٹک ساب پرویس خٹک ساب ان کے بارے میں کہیں آپ دیکھیں نا کہ کس طرح کی بات ہے کس طرح کی بات ہے یعنی آپ کے پاس ریفرنس تیار ہے آپ کے سب کچھ تیار ہے اور آپ پھر یہ بتا بھی رہے کہ آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہے ہمیں خچہ ہے کہ وہ کئی گرفتاری کے دوران ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو جائے مطلب یہ ہے کہ ان کے بیماری دوران کو جائے تو اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں زیب نہیں دیتا ہے اور جو ابھی جب شاید خاکان یہ بھی کیا ممکن نہیں ہے کہ اپوزیشن کیونکہ دیوار سے لگی ہوئی ہے اپوزیشن نے تو یہی کرنا ہے وہ تو گالی نکال رہے ہیں صبح شام جب مشکل میں ہوتے ہیں تو کبھی خلائی مخلوق کہہ کے گالی نکالتے ہیں پانچ ججوں کو گالی نکالتے ہیں حکومت کو باقی تمام جماعتوں کو جب آپ دونوں کی سیاسی جماعتیں آپس میں لگتی ہیں تو میں سنا ہوں آپ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں پولٹیکس میں وہ تو ٹھیک ہے نئی بات نہیں ہے پولٹیکس میں لیکن کبھی بھی کوئی بھی پولٹیشن یا کوئی نیپ کے ادارے کا سربراہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے کے سٹیٹمنٹ نہیں دیتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر اپوزیشن بھی دے رہی ہے وہ اس لیے دے رہی ہے کیونکہ موقع دیا نیپ کے چیئرمن نے تو نیپ کو چاہیے اپنا سپوکسمنز کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دے لیکن خود چیئرمن نیپ کو جو ہے نا اس میں پڑھنا نہیں چاہیے یہ میرا اپنا ان کے لیے ایک ایڈوائز ہے رہی بات دیکھیں گرفتاریہ ترنا آپ کے آج ریفرنس تیار ہے آپ نے ہتھکڑیاں لگوائی آپ نے کہا ہتھکڑیاں نہیں لگے گی بیروکرٹس کو آپ نے کہا کہ آپ لیڈیز کو کسی کو نہیں بلائیں گے ان کو سوال نہ ہوا بیجے گے آپ نے کہا آپ بزنس منز کو نہیں بلائیں گے لیکن آپ نے ساتھ ساتھ کہا کہ جو پولٹیشنز ہیں ان کو آپ نے چور دیکلیر کر دیا تو سارے پولٹیشن تو نہیں ہے اب میرے اوپر نیپ کا ایک کیس نہیں ہے آج نیپ کے چیئرمن کو میری بات بری لگے کل وہ بنا لے گا میرے خلاف کوئی بھی نیپ کا کیس بنا لے گا نیپ کو بنا لے گا میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے لیکن یہ پھر لوگ کو نیپ بڑا دنے ہو نہیں باتا سر کوئی گنڈی ماری ہوگی تو کیس بنے گا نا نبیل صاحب ایسے تھوڑی کیس بنتا کچھ تو بتانا پڑے گا آپ کے اگر فلودے والے اکاؤنٹ میں دھائی ارب روپے آئیں گے اور وہ اکاؤنٹ آپ آپ اپریٹ کر رہے ہوں گے تو معاملہ تو خراب ہوگا یہ تو نہ کہنا آپ بس سے زیادہ پرانے انکر ہو آپ بس سے زیادہ پرانے انکر ہو آپ نے وہ زمانے بھی دیکھے وہ زمانے بلکل دیکھے جب گاب صادق علی کا دور تھا وہ زمانے بھی دیکھے ہوں گے کہ گائے کے چوری کے اندر ایک ایم پی اے کو بند کر دیا گیا آپ نے وہ بھی زمانے دیکھے ہوگے کہ ایک گاڑی کے اندر کلیشن کو ڈال دیا اور پولیس نے پکڑا اس ایم پی اے کو بند کر دیا گیا یہ ناب کے کیسز نہیں بنتے باس یہ ناب کے کیسز نہیں بنتے میں آسمہ بخاری صاحب ایک بات جانے سے پہلے جن کا آرٹیکل ہے ان سے بھی بات کرلوں جوے چودری صاحب مائز ساتھ لائم پر موجود ہے ان کی ظاہر ہے یہ آرٹیکل جس ہی تھے جو ان کا انٹرویو تھا چیرمن ناب کے ساتھ اس کی وجہ سے یہ ساری سارا ٹرمائل شروع ہوا ہے جس میں بہت سی باتیں ایسی لکھی گئی ہیں جس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شباز شریف اور نواز شریف صاحب نے یہ کوشش کی ڈیل کرنے کی مائز ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے تو عظمہ بخاری صاحبہ سے میں پوچھ لیتا ہوں عظمہ بخاری صاحبہ آپ ظاہر ہے اب اس وقت لگ ایسے رائے جو اپوزیشن کی دونوں جماعتیں ہیں ان کے ہاتھ میں بندوق تو ہے اپوزیشن کے ہاتھ میں ہمیشہ ہوتی ہے اپوزیشن کا کام ہے ایشو اس پر اگر پانچ فائی وارٹ او ہنڈرڈ کا ایشو بھی ہے تو یہ اپوزیشن کا کام اپوزیشن کرتی یہ ہی ہے لیکن ناب چیرمن کے خلاف جو اس وقت زبان استعمال ہو رہی ہے جو شاید خاکان صاحب نے کہا جو عاصف زداری صاحب نے آج کہا آپ کو لگتا کہ ناب کو کام نہیں کرنا چاہیے یا ناب غلط کیا کر رہی ہے یہ بھی بتا دیں شکریہ کاشف صاحب دیکھئے پہلے تو گزارش رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی بندوق نہیں پکڑی ہوئی ہے ہمارے پاس اختلاف رائے کرنے کا حق موجود ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اب بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ غلط کیا ہو رہا ہے غلط اس میں بہت کچھ سرفس پہ ہے جس کا کئی دفعہ اظہار آپ بھی کرتے رہتے ہیں اب جو آپ نے پوچھا تھا پولٹیکل سٹیٹمنٹس کون سی دی آئی ایم ایف کے اوپر بات کرنے کا کیا چیمن ناب صاحب کا محشت پہ بات کرنے کا ان کے پاس کون سا اختیار موجود ہے پھر دوسرا میں نے کوڈ آف کانڈکٹ پڑا ہے ناب کا اس میں ان کی میرا خال ہے فور ہے شاید اس کی شک جس کے اندر بڑا کیٹیگورکلی کہا گیا ہے کہ ناب کا کوئی بھی جو سربراہ ہو یا ملازم ہو وہ کسی بھی طرح کی انفرمیشن کہیں پاس نہیں کر سکتا ایون انویسٹیگیشن کی جو باتیں ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے انویسٹیگیشن میں سوال کیا ہوا جواب کیا ہوا ایز ایز ایک سکرپٹ کی طرح جو ہے وہ جاری بھی ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ بات بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پروگرامز بھی ہوتے ہیں سو میری گزارش یہ ہے کہ میرا جتنا لیگل تھوڑا بہت میرا بیگراؤنڈ ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوڈ آف ٹونڈکٹ کی خلاورزی کی ہے چیمن نیب صاحب میں آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ڈی جی نیب کو بھی شوق آیا تھا پروگرامز پہ آنے کا پھر اس کے بعد خود ہی چیمن نیب نے ان کو بھی منع کر دیا تھا کہ آپ پروگرامز میں نہیں آسکتے سو 3500 کیسز پینڈنگ ہیں نیب کے اور نیب تو ہر کیس کے اندر کہتی ہے یہ اوپن اور شٹ کیس ہے اور ہمارے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں اب میرا سوال یہ ہے جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بزنس مین کو نہیں پکڑیں گے کیا اس ملک میں صرف سیاست دان چور ہے اور سیاست دانوں کہے تصاب تو پچھلے ستر سال سے ہو رہا ہے کرپشن تو ختم نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے روٹ کاؤز کوئی اور ہے آپ سیاست دان کو صرف چور ڈاکو چور ڈاکو کہے کہ اس ملک میں سے کرپشن ختم نہیں کر سکتے اور جیسے خاکان وازی صاحب نے کہا تو کیا کریں باقیوں کو بھی پکڑیں یا سب کو جانے دیں پہلے تو سوال اس کا جواب دے دیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے ہر طرف کرپشن ہے اس ملک میں بیروکرسی میں بھی بہت ہے آئیم شور بزنسمن بھی سیاست دانوں کے ساتھ مل کر بیروکرسی کے ساتھ مل کر پیسے تو ایسے ہی بنتے ہیں اس ملک میں تو سب کو جانے دیں جی نہیں میں یہی بات کہنے والی تھی کہ ہم نے کہا کہ ہم سے تو شروع آپ نے کر لیا چلے ہم سے شروع کر لیا آپ نے لیکن ایک ایک رول بنائیں اس کو وہ سب پر اپلائے ہونا چاہیے اگر آپ نے انکوائری کی سٹیج پر اٹھانا ہے یہ بات ٹھیک ہے تو پھر سب کو اٹھایا جانا چاہیے کیوں نہیں کانون بنا بھی تک میڈم یہ بتائیں مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا پچھلے نو مہینے سے یہی بات چل رہی ہے کہ ایک قانون بنائیں جس میں یونیفورمٹی ہو سب کو پتا ہو یہ نہ ہو کسی انٹرویو میں پڑا جائے کہ جی انقریب پرویس خٹک صاحب گرفتار ہو جائیں گے وہ ہوئے کیوں نہیں ہیں یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے یہ بات تو درست آئے گریب ہے درست بلکل درست ہے میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا چیمن نیب کو یہ سوٹ کرتا ہے وہ کسی کے کہے فلانا تکبر کا وا تھا اس لیے وہ پکڑا گیا اور کیا تکبر بھی اب نیب آرڈننس کے تحت اس کے اندر جرم ہوگا اور اس کے اوپر آپ نے ان کو پکڑا ہے مطلب یہ نامناسب باتیں ہیں اور دوسری باتیں زر تاج بہن ہے میری لیکن کل بھی بہت عجیب و گریب گفتگو کی ہے زر تاج نے مجھے معلوم ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے آپ کو بہت تکلیف ہے بہت آپ کو خوف ہے ان سے مجھے اس کابل نہیں سمجھتے ہوئے اس کو بہن میں مدن نظر رکھنا چاہیے دو ایک باتیں دو ایک باتیں انہوں نے کیا اس کو جواب لے لینا مجھ سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا قومی ادارہ ہے بلکل نیب ایک قومی ادارہ ہے وہ قومی ادارہ پہلے کیا کرتا رہا اور اب اچانک سے وہاں پہ فرشتوں کی روح کیسے آگئی ہے اس کا سوال تو ہمیں ایک جواب ملنا چاہیے نا اگر وزیراعظم جو ہے وہ اشتہاری ہو کے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور اگر وہ جو ہے نیب کے اندر مطلوب ہوتے ہوئے اور اپنی ابھی بھی ان کے اوپر دشتگدی کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ اور پی ٹی وی پہ حملے کے باوجود وہ زدیراعظم ہو سکتے ہیں جانگیر ترین کی تو سٹوری وہ تو اب زبانے زدہ عام ہے وہ میں بار بار کیا بات کروں اور آپ کو تکلیف ہونے چلی ہے مریم نواز شریف سے اور دوسری بات یہ ہے جو شاہد صدقہ نباسی صاحب کے بارے میں انہوں نے سوال کیا میں آتا ہوں نیاب کو ہمیشہ کنٹرول کرتے رہے ہیں آپ نے تو نیاب کو کبھی کسی کے خلاف کار بھائی نہیں تبھی تو ملک کا یہ حال ہے یا تو آپ کہہ دیں اس ملک میں سارے فرشتے ہیں کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی اگر زیادتی کی ہے تو آج تک پکڑا کوئی کیوں نہیں گیا ایک سوال کا جو کون سا سیاستدان بیوروکرات یا کوئی ایسا آدمی پکڑا گیا ہے نیاب کے ذریعے کیوں نہیں پکڑا گیا میں بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کاشف اور میں یہاں پہ کنسیڈ کر رہی ہوں یہ درست ہے ہماری پچھلے دور حکومت میں ہماری پراریٹی جو ہے وہ دہشتگردی اور لوڈ شیڈنگ اور یہ سب کچھ تھا ہم یہ نہیں کر سکے لیکن میرا سوال جو آپ نے بات کی بلکل درست ہے ایک رول بنایا جائے جس ملک کے اندر سب کے آمدن سزائے دسار سے ایک ہی پیٹرن پر چیک کیا جائیں ایک اصول بنایا جائے جس کے اوپر سب کا میڈیا ٹرائل اے کی طرح ہو ایک رول یہ انڈر ڈا کاپٹ جو ہے تصاب ہوتے ہیں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے اوپن کریں ہر ایک تنخواہ لیتا ہے نا اس ملک سے ہر ایک اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایکی طرح کا شہریہ آپ کہتے ہیں قانون برابر ہونا چاہیے قانون برابر ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے پچاس ہاتھ کی کیابنٹ میں سے مسئلہ حال نہیں کرتے اس کا جواب میں آتا ہوں آپ سے لیتا ہوں یہ مریم نواز شاہبہ کے بارے میں آپ نے کیا کہہ دیا اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کو اہمیت نہیں دیتی وہ نائب صدن ہے پارٹی آج عداری صاحب نے کہا لیڈ کریں گی بلاوبل اور مریم لیڈ کریں گی آپ کے خلاف کیمپین کو یہ یاد رکھے سب سے پہلی بات ہے کہ کسی بھی پلٹیکل پارٹی کا حق ہوتا ہے چاہے وہ جلسے کلے ریلی کلے حکومت کے خلاف وہ جو ان کو لگتا ہے کہ آور سائٹ کمیٹیز ہونی چاہیے یا کوئی ایسا فورم ہونی چاہیے جس میں وہ ملک گورننس کے بارے میں حکومت کے بارے میں بات سکے جو ان کی اولادیں جو ہیں جس کے محترمہ کے بارے میں مریم باجی کے بارے میں فرما رہی ہے کہ ہم ان سے خوفزدہ ہیں میں ان سے خوفزدہ ہونا کا سوال پوچھتی ہوں کہ کیا جو خاتون کے اپنے کریڈٹ کے اوپر میں تو الیکشن جیت کے یہاں پہ آئے بھی بٹی ہوئے اسی آزار ووٹ لے کر آکے بٹی ہوئے مریم کے اپنے کریڈیبلیٹی میں کیا ہے ان کے پوٹفولیو پہ یہ کہ ایک کیلیبری کا وہ یا پھر پاناما کیسز جنہوں نے کہا تھا کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں ہے اور پھر ہر جگہ سے پروپرٹی ریکل آئی وہ یا اٹلیس کا شیف عباسی جب زرتاج گل کہے گی نا کہ میں نے فلانے چیز کے خلاف لڑنا ہے تو چوک پہ کھڑے ہو کہ یہ نہیں کہے گی کہ میرا مائک گم ہو گیا تھا مائک ذرا دور چلا گیا تھا اس لئے میں اس کو پر جہوا بات نہیں کر سکی میرے خلاف کیونکہ میرے پاس بیگیجز نہیں ہیں ان کی طرح ان کے اوپر بیگیجز ہیں انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے اس کرپشن کا آج ان کو اعتصاب دینا پڑے گا دیر موسٹ ویڈکم کہ یہ لیڈ کریں لیکن لیڈ کرتے ہوئے یہ ضرور پوچھیں کہ ان سے عوام پوچھیں کہ جب یہ باہر آئیں گے کہ اکتیس کھرب کا اکتیس کھرب ترٹی ون ٹریلین یعنی اکتیس ہزار عرب کا آپ نے باہر کیا کیا ہے جو کرزے لیے پرسن لیکن آپ لوگوں نے بھی کارزے لیے لیا ان کے کرزوں کو پر سوٹ ہتارنے کے لیے تو ان کو بابارک و آرام باجی ہم بلکل نہیں ہوتے مجھے بات کرنی ہے گزارش یہ ہے کہ آپ کا جتنی چیخیں ماری ہیں جب وہ بولتی نہیں تھی تب بھی تکلیف تھی وہ بول رہی ہیں تب بھی آپ کی تکلیف وہ دیکھی سنی جا رہی ہے میں نے آپ کوئی رب نہیں کیا مائک کب چاہی ہوتا مائک کب نہیں ہو جاتا مائک ضرور رکھ لیں ایک 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 کر کے کرتے باری باری بات کریں ان کی تمام تلخ باتیں میں نے حوصلے سے سن لی ہیں تھوڑا سا حوصلہ آپ بھی پیدا کریں ابھی تمہیں نے کہا ہی کچھ نہیں میری گزارش یہاں پہ یہ ہے کہ یاسمین راشد سے ذرا پوچھائیں تین دفعہ ان کو یہی مریم نواز جو ہے وہ ہرا چکی ہیں اور ہزاروں کی لیٹ سے آپ کا جو ایلیکشن مارک ہے آپ کا جو ایلیکشنی ایلیکشن مارک ہے آپ چھوڑ دے آپ اپنا وہ اتنا نائت رایا کریں اور تکبر یہاں پہ تکبر آپ کو یہاں لے کے آیا ہے جو آپ نے نو مہینے میں ملکی حالت کر دی ہے نا یہ اب آپ نہیں چھپائیں گے ایلیس میرے والد نے ریمن ڈیویس کا کیس نہیں رہا آپ نے والد نے ریمن ڈیویس کا کیس رہا ہے میرے ذاتیات سے نہیں رہا آپ لیز یہ بات نہ کریں آپ کے لیگر پر تکبر آپ کو لکھا سکتی ہے لیکن میں آپ کے لیول پہ گرنا نہیں چاہتی میں آپ کے لیول پہ نہیں کرنا چاہتی آپ صرف نہور کی پارٹی رہی بہت ساری اپنا شیشے میں گھرنائیٹ کے پسر مکھائیے آپ خاتون ہیں آپ خاتون ہیں اور علیمہ باجی جو ہیں ان کی پروپٹیز کا جواب دیتے میں کہتے ہیں ہم جواب دے نہیں ہیں علیمہ باجی جو ہیں ان کی ملک ریچ آپ کہتے ہیں میں جواب ہی نہیں جو بے نابیدار ہے آپ کی مریم باجی کا آپ کی نائب صدر ہے آپ کو لیڈ کریں بیٹھ کے پاس ہمارے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے لیڈر کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں میں نہیں کہہ رہی مریم تربیت کا فرق ہے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پر زائرہ لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے ان کی پارٹی ہے وہ پولٹیکس کریں گے آپ کے پاس بھی پارٹی ہے آپ بھی پولٹیکس کریں گے اس کے جواب تو سب کو دینے پڑیں گے کہ کیا جو سیاست ہے وہ ہم ٹھیک طرف لے کر جا رہے ہیں جو بھی پولٹیکس ہوگی اس کا فائدہ یا نقصان اس ملک کو ہوتا ہے اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں نبیل قبول صاحب حکومت گرانا چاہتے ہیں آپ لوگ زائرہ اب بات اس جگہ آگئی ہے کہ حکومت گرانے کی بات زرداری صاحب نے کہی ہے کہ اب نئے الیکشن ہوں گے یہی بات مسلم لیگ نون کی طرف سے آ رہی ہے تو کیا اب حکومت گرے گی الیکشنز ہوں گے تو اس پر بات کرتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک اوڑا پر صاحب ویلکم بیک ناظرین زرداری صاحب نے آج الیکشنز کی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ میری نظر میں دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں گے پوچھا گیا لیڈ کون کرے گا مولانا صاحب یا آپ انہیں کہا میرا بیٹا اور مریم نواز لیڈ کریں گے سنیے گا کہ زرداری صاحب نے کیا بات کری اگلے الیکشنز کے بارے نبیل قبول صاحب تو حکومت کا جانا ٹھہر گیا اب اپوزیشن کے لیے نئے الیکشنز ہوں گے حکومت کا جانا تو نہیں ٹھہرا بلکہ حکومت کچھ اور بہت جلدی میں جانے کی دیکھیں بات یہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ حکومت کو ہم کیا گرائیں گے حکومت خود اپنے وزن سے گرنے والی ہے آپ یقین کریں کہ جو اس وقت مہنگائی ہے اور جو عوام نے ووٹ دیئے میں کراچی کی بات کرنا ہوں جا سے چودہ سیٹے ملی ہیں آپ کراچی میں چودہ کے چودہ ایمین ایز اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں یہ حالات ہیں کہ لوگ جو گراف عمران خان کا اوپر گیا تھا ایک ویف تھا وہ ٹوٹلی نیچے آ گیا ہے اب بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں عمران خان جو فیصلے لے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اپنے ذاتی فیصلے نہیں ہیں ورنہ کوئی بھی پولٹیشن اپنی ایمیج کو اتنا خراب نہیں کرے گا جس طرح عمران خان کر رہا ہے جس طرح اپنے ہر وعدوں سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے آخری وعدہ ان کا یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایسا پرائیم نیسٹر جو تاریخ میں میرے خیال سب سے کمزور پرائیم نیسٹر ہے اگر میری آواز آپ لوگو آریے ملکل آریے ملکل آریے تاریخ میں تو اور بھی گلانی صاحب بھی کوئی تنے تکڑے وزیراعظم تو نہیں تھے پیملز پارٹی کے ایک ایک اپنے پانچ سال پورے کی کاشیف صاحب گلانی گلانی صاحب میں سمجھتا ہوں گلانی صاحب کو آپ کمپیر نہ کریں کیونکہ میں ان کے ساتھ کیبنٹ میں منسٹر تھا کیونکہ آپ منسٹر تھے اس لیے وہ تکڑے تھے آپ کے نہیں نہیں میں ان کو دیکھتا کام کرتے ہوئے وہ پوچھتے آپ آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ ان دنوں میں ان کے ساتھ کافی قریب تھے ان کے آپ کی ذاتی دوستی تھی جب وہ پرائیم نیسٹر ان کا اعلان ہوا تو شاید وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہو کلاسنا صاحب کے گھر گئے تھے میرے خیال ہے if i'm not mistaken خبر یہ تھی کہ رہو صاحب سے ملنے گئے تھے میرے گھر نہیں آئی میری گلانی صاحب سے اتنی دوستی نہیں اچھا اب دونوں تینوں ساتھ بیٹھے تھے شاید اس صورت نے بولا ہوا یہ بات میرا خیال ہے کمزور کمی جگہ ہے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کمزور اپنی جگہ اس لیے ہے نہیں سر چھوڑے کمزور ہے خود گرے گا نہیں گرے گا آپ گرائیں گے کہ نہیں گرائیں گے سر کیونکہ اس عید کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے سر ایک سیکنڈ رو جائے نا آپ اس کو عمران خان کی حکومت تو چھوڑ دیں وہ بہت کمزور ہے میں نے مان لیا آپ کی بات مجھے یہ بتائیں کہ عقید کے بعد آپ کا نعرہ کیا ہے حکومت گھر جائے استیفہ دے عمران خان ہمارا نعرہ یہ ہے پہلے انہوں نے کہا کہ غربت بٹاؤ ملک بچاؤ ہمارا یہ نعرہ ہے غریب کو بچاؤ اور ملک کو بھی بچاؤ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے غریبوں کو مار دیا ہے اور اگر ہم آپوزیشن دیکھیں سات ووٹوں پہ کھڑی ہوئی ایک حکومت کو گرانا ہمارے لئے بڑی بات نہیں ہے لوگ سڑکوں پر رکن کے آئیں گے سیول نافرمانی ہوگی لوگ گیس کے بل دینے سے لوگوں نے بجلی کے بل دینے سے بنا کر دیا یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا آپ کو یاد ہے نا ہوا گیا تھا اس کے بعد صاحب آپ بھی سیول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں جوے چودی صاحب سے بات کر لوں چودی صاحب میرے ساتھ موجود اسلام علیکم چودی صاحب رجیب آلے کے سلام کیسی طبیعت صاحب ہے کی کرتا نہیں ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیتا تھا اسی اگر کچھ نہیں کیتا تھا میں کیتا تھا سر ہے تاڑا جڑا کولم ہے نا آپ کے کولم میں نے لکھے تھے وہ آپ کے نام سے چھپ گئے سر یہ بتائیں آپ کی محبت آپ یہ بتائیں سر کہ اس وقت تو بیعث یہ چل رہی ہے کہ اس کا جو سارا مطن ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے پہلا تو یہ اس میں آپ تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں کہ جو جو مطن میں لکھا ہے جو جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ درست ہیں سر دیکھئے میری سٹوری ہے میں اس کے ایک ایک لفظ کو اون کرتا ہوں میں نے خود لکھا ہے میری خود ان سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے اندر انہوں نے کوئی فیکٹس بیان کی ہے وہ فیکٹس میں نے لکھے ہیں وہ فیکٹس آپ کے پاس ہیں میں اس کے ایک ایک لفظ کو اون کرتا ہوں اس میں صرف ایک چیز ہے جس کو مسنٹرپیٹ کیا گیا اس کی میں وزارت کر دیتا ہوں باقی ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح ہیں انورٹر کاماز ہیں وزارداری صاحب کے ہاتھ کامپنے والی بات کو مسنٹرپیٹ کیا گیا وہ ایک جو آفرززائی صاحب کے بارے میں بات تھی نا کہ ان کی ٹانگیں کامپ نہیں تھیں اور ہاتھ کامپ رہے تھے وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ بیماری کا ذکر کر رہے تھے کیونکہ وہ بیمار ہیں شدید لیکن اس کے باوجود وہ نیپ پیش ہوتے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے میرا خیال ہے شاید مسنٹرپیٹوی پاکسن پیوز پارٹین شاید جیساں سوچا کہ شاید ان کا مزاق اڑایا تھا ویسے انہوں نے اس چیز کا مزاق نہیں اڑایا تھا مزاق کے سنس میں یہ بات نہیں کہی بلکل ٹھیک تو یہ جو اس میں ڈیل کی آفر آج شاید خاکان صاحب نے کہا کہ کوئی ڈیل کی آفر نہیں کی گئی لیکن آپ کے کولم میں شباز صاحب اور میاں صاحب کی جانب سے ڈیل کی آفر کی گئی شرائط تین تھی پیسے کوئی اور دے گا ہمیں نائل نہیں کریں گے اور ہم سیاست چھوڑ دیں گے یہ اسی طرح کہا تھا دیکھئے انہوں نے اسی طرح کہا تھا اور وہ اسی طرح لکھا گیا اور اسی طرح وہ چھپا اب اس میں یہ ہو سکتا ہے ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ آفر ان کو ہوئی تھی یہ سوال میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ نیپ جو ہے یہ ریفرنسز نیپ کے ہیں لہذا نیپ کو بائی پاس کر کے کوئی بھی کسی قسم کا بھی ایکریمنٹ یا کسی قسم کی ریعت بھی نہیں دی جا سکتی اگر فرض کریں کہ یہ ریعت سے کومبٹ دے ریاست دے یا کوئی اور تیسرا فریق دے تو الٹی میٹلی نیپ کے پاس ہی چیزیں آئیں گی تو جب تک نیپ کلیر نہیں کرے گا تو یہ کوئی ڈیل نہیں ہو سکے گی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ یہ مجھے آفر کیا گیا تھا یہ کسی اور کو آفر کیا گیا تھا لیکن الٹی میٹلی نیپ جو ہو وہ درمیان میں آئے گا آئے گا دوسری سر لیکن آپ نے لکھا یہ کہ آپ نے سوال پوچھا کہ سر میہاں امرادران یہ پیشکش کس کے ذریعے کی کس کو کی اور کب کی اس پر انہوں نے جواب دیا یہ میں آپ کو چند دن میں بتاؤں گا اس پر کشن صاحب بیشمار ایسے سوال تھے جن کا جواب انہوں نے کہا تھا کہ چند دن میں کہوں گا اور اسی کالوں میں لکھا گیا میں نے انہوں سے پوچھا سا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے یہ جو چند دن کی بات کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صیفہ دے دیں تو انہوں نے کہا میں خود تو نہیں جاؤں گا بالکل کسی قیمت پہ بھی میں تو ڈٹا ہوا ہوں لیکن میری اپنی فیلنگ ہے کہ شاید یہ ایک دو دنوں میں یا چند دنوں میں کوئی پریس کانفس کریں اور اس میں یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کر دیں الٹی میٹلی یہ چیزیں اسی طرف جائیں گی یہ میرا خیال ہے سامنے آئیں گے اور یہ باتیں کریں گی سر ویسے آپ کو یہ امپریشن ملا ہے اس گفتگو میں کہ پی ٹی آئی کے وزرعہ پہ ہاتھ تھوڑا ہولا رکھا ہوا نہیں انہوں نے سٹارٹ ہی انہوں نے سٹارٹ ہی پی ٹی آئی کے وزرعہ سے کیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ دیکھیں اس میں پرویس خٹک صاحب کا نام ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ میں ہم یہ کیسیز بند کر دیں یا تھوڑی سی سپورٹ کریں لیکن ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تو شروع میں ہی انہوں نے آغاز ہی اسی سے کیا تھا پرویس خٹک صاحب کے کیشو سے یا علیم خان صاحب کیشو سے گورنمنٹ کیشو سے سر ایک چیرمن نیب نے ہمارا خیال ہے شاید آپ کی طرف وشارہ کیا کہا جب بعد میں انہوں نے اس چیز کی وضاعت دینے کی کوشش کی ذرا یہ سنیے گا بتائیں کہ یہ آپ کی طرف وشارہ کریں اس کا جواب آپ کیا کیسے دیں گا میں نے ایک دو صاحبی صاحبان جو میرے دوست بھی تھے ان کے ایک دو سوالوں کو جواب دیئے تو جو کالم دو دو تین تین کالم جب آئے تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ یہ پہلی میرا خیال تھا کہ صرف خبریں لانا یا خبریں ڈھونڈنا صاحبیوں کو کام ہے اب پتہ لگا کہ جوتھی بھی بن گئے نجومی بھی بن گئے اس کے لیے آپ سب کو مبارک بہت ساری چیزیں چوری صاحب ان اوے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں بہت ساری چیزیں میرا خالقہ وہ کوش یہ امپریشن یہ دے رہے ہیں چیرمن نیب کہ ان میں سے بہت سی باتیں انہوں نے نہیں کی لیکن کاشی صاحب اس کا تو اہت آفان حل تھا کہ وہ فیکٹس کو بتا دیتے کہ کون کون سا فیکٹ غلط ہے بلکل درست وہ کہہ دیتے کہ یہ اس کو اس طرح نہیں میں نے کہا تھا جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے لیکن آپ نیب کی تردیت دیکھ لیتی ہے یا یہ پریس ٹاک دیکھ لیتی ہے ان کی اس میں کسی جگہ پر انہوں نے کسی افیکٹ کو چیلنج نہیں کیا بلکہ وہ جو بیروکریسی کے بارے میں اور اس کے بعد یہ جو سنتکاروں کے بارے میں جو ساری چیزیں تھیں وہ انہوں نے تسلیم کر لی اس کالم کا وہ اسی کالم کا کونٹینٹ تھا نہیں وہ جو انہوں نے کھا جو دوستا جو لوگ باہر ملک سے پھات کے چلے گئے اس کو بھی انہوں نے اسی پریس ٹاک میں تسلیم کر لیا تھا اگر تو کوئی کسی فیکٹ کا ایشو ہوتا تو نیب اپنی جو تردیس کی اس کے اندر لکھتے تھا یا پھر چیزمینٹ صاحب اس دن بات کر لیتے اب ہو سکتا ہے کوئی آفٹر تھارٹس آئیں یا پریشر آئیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فیکٹ سب پریشر بڑیاں پارٹیاں پریس کانفرنس آئیں کر رہی ہیں انہیں کہہ دیں کہ ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اور اس سے بڑا کیا پریشر ہوگا یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے ان کی خواہش پر ملاقات ہوئی تھی اور پہلے بھی دو مرتبہ پہلے بھی انہوں نے ایک تائم دیا تھا ملاقات کے لیے لیکن وہ ملاقات انفرچنٹ نہیں ہو سکی تو تیسری مرتبہ بھی ان کے سٹاف نے یہ ملاقات تائے کی تھی انہوں نے خود انوائٹ کیا تھا میں خود گیا تھا انہوں نے اپنے سٹاف کو بار پہ ہی دیا تھا ہم دونوں ون ون رہے اس میں بے شمار سوالوں کے جواب انہوں نے نہیں دیئے کچھ چیزیں جو آف در ریکارڈ انہوں نے کہا کہ یہ آف در ریکارڈ ہے وہ آف دی ریکارڈ ہے وہ میں نے اس کالل میں لیکی سر میں یہی آخری سوال پوچھنا چاہ رہا تھا یہ آن در ریکارڈ گفتگو تھی ان کو پتا تھا یہ آن در ریکارڈ ہے سر ہر چیز انہوں نے پتا تھا یہ پرنٹ ہوگی اس میں قومیں ہیں پراپر ایکسپریشن ہیں ان کا جہاں جہاں وہ رکے ہیں میں نے رکھا کہ رکے ہیں جہاں پہ وہ مسکرائیں وہ مسکرائیں ہیں جہاں پہ انہوں نے پورا سرٹ کی ہے چیزوں کو وہ ساری اسٹرشن ہر چیز ہے جی اس کے اندر سو یہ آن در ریکارڈ گفتگو تھی جس کو آپ نے ایز ایز چھاپ دیا دیکھیں اگر وہ آفتار ریکارڈ ہوتی تو نیپ پہلے دین نہیں کہہ دیتا کہ آفتار ریکارڈ میٹنگ تھی اور انہوں نے ایک صحابتی پت دیا نہ دی کی لیکن ابھی تک تو انہوں نے نہیں کہا کسی جگہ پی بھی کہ آفتار ریکارڈ تھی اور پھر میں ان سے پوچھتا بھی نہ اگر میں اٹھتے ہوئے بھی پوچھا اگر انہوں نے کہا کوڑے آرام سے ڈینائل دیا جا سکتا یہ گفتگو ہوئی نہیں ہے انہوں نے اپنی طرف سے لگائی کوئی ڈینائل نہیں آیا اس سب چیز کا ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا نہ انہوں نے ڈینائل کیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی علاوہ کسی جگہ کوئی سی فیکٹ کو چلے ہی نہیں کیا وہ آپ کے سامنے ہے ملکوٹ تھی لیکن بہت ساری چیزیں جو آفتار ریکارڈ تھی آفتار ریکارڈ ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ جاوے چودری صاحب انہوں نے وہ کولم لکھا تھا جس کے اوپر اتنی کونٹسی بن گئی آپ واپس آتے ہیں جو باتیں انہوں نے کی ہے جو باتیں کاشپ انہوں نے کی ہے اس کا مطلب وہ سب آن در ریکارڈ کی دی وہ کہتے ہیں جو آفتار ریکارڈ تھی وہ ساتھ ساتھ بتاتے گئے یہ آفتار ریکارڈ ہے یعنی یہ آپ نے نہیں چھاپنی عمومان انٹیویوز کا پہلے سے تیہ ہو جاتا ہے کہ یہ ساری گفتگو آفتار ریکارڈ ہوگی آپ بلکل نہیں چھاپ سکتے یا جو گفتگو جب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آن در ریکارڈ ہے اس میں سے جو آفتار ریکارڈ گفتگو بتائی جاتی ہے اس کے بارے میں پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے بلائے مربانی یہ حصہ آپ کی انفرمیشن کے لیے اس کو چھاپیے کہا نہیں یہ آفتار ریکارڈ یہ بڑا سیدھا طریقہ ہوتا ہے کوئی بھی انٹیویو دینے کا جی ازمان بخاری صاحب ہے کوئی رسپونج اس کے لیے اس کے بعد پھر میں تھوڑی سیاست میں واپس جاتا ہے میں صرف یہ کہنا چاہی ہوں کہ دیکھئے کہ آخر اتنی کیا ایم ایم ایڈنسی تھی چیئرمن نیب صاحب نے بقول جوے چودز صاحب کے خود بلایا اور یہ انٹیویو جو ہے وہ ان کی خواہش پہ ہوا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں جو ہیں وہ دونوں تو درست نہیں ہیں کوئی ایک تو غلط ہے اور چیئرمن نیب صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں جوے چودز صاحب میں ان سے اگری کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ صاحبتی اقدار کے مطابق جو آف دریکوارڈ تھی انہوں نے نہیں کہا لیکن جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہیں ان کو پھر کھل کے کہیں کہ وہ غلط ہیں یا کہیں کہ جوے تو اگری غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ کے آپ سے پگڑیاں اچھا لیں اور اس کے بعد آپ بیچ میں سے بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کریں ایسے تو نہیں ہوتا ہو ایسے ہوگا بھی نہیں اس طرح یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے میں اگر یہ کہوں کہ نبیل قبول صاحب نے ایک دفعہ مجھے میرے پروگرام میں بڑی پرانی بات ہے کہ تمہارا پندرہ میلین پاؤنڈ کا اپارٹمنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا مزاگ مسلم کا ایک کام کرتے ہیں یا آپ چھوڑ دیں سیاست یا میں صافر چھوڑ دوں گا آپ نکال دیں بڑا آسان کام ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا یا چیلنج کرنے کا اب آرے ہیں واپس سیاست بخاری صاحبہ حکومت گرانا چاہتے ہیں آپ لوگ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں میں صرف ایک لائن ایڈ کر دوں پچھلے سوال میں کہ دیکھئے چیرمن نیب ایک بہت بڑا عودہ رکھتے ہیں ان کی باتوں کے اوپر ایک ان کی باتوں پر خبریں بنتی ہیں کولمز چلتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو مرضی کہہ کے اس کے بعد آپ جو ہے اس سے مکرے بھی نہیں اور آدھے چھپتے ہیں آدھے سامنے نہیں آتے ایسے نہیں ہوگا اور میں کوڈ آف کانڈکٹن کے مطابق میں درست سمجھتی ہوں کہ ان کے خلاف ریفرنس جانا چاہیے جو آپ کا سوال ہے دیکھئے اس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس جب ہوگی عید کے بعد کاشتیف باشر صاحب تب ہم تیہ کریں گے کہ ہم نے اس کے اوپر کس طرح سے آگے بڑھنا ہے لیکن حکومت گرانے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی وہ اس لیے کہ یہ حکومت جو اپنے ہی بوجھ سے جب آپ بار بار کہتے ہیں مجھے ایک بار بتائیں جب آپ لوگ کہتے ہیں خوبصورت خود گر جائے گی کیا ہوگا عمران خان صاحب اپنے دفتر سے اٹھیں گے آپ کی پارٹی کے سیکریٹریٹ میں یا ڈرائیب منٹ جائیں گے اسطیفہ میاں صاحب یا مریم بی بی کے آدمے دیں گے ایسے تو نہیں ہوتا حکومتیں ایسے تھوڑی گرا کرتی ہیں یا تو پہلے فیصلہ کر کے بتائیں کہ ہم نے گرا نہیں ہے حکومت یا کہیں کہ نہیں ہم نے حکومت نہیں گرانی سے پہتے جائیں دیکھئے ہم نے کوئی لندن پلان تو نہیں بنایا ہم مکر تو نہیں نہیں رہے ہیں ہماری کو خفیہ ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی ہم تو سریعام بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں ایک سو چھبیس دن جو خود حکومت گرانے کے لیے بیٹھے رہے جنہوں نے سوال نافرمانی بھی کی لوگ ڈاؤن بھی کیے جنہوں نے چار سال توز پر رکھا اس حکومت کو کہ یہ کام نہ کر پائے وہ آج ان کے لیے احتجاج عام احتجاج جو ہے اس کے پر آپ کو پتا ہے ہمارے پر چار ایف آئی آرز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں ہم باہر نکلتے نہیں ہیں یہ ہمارے پر ایف آئی آر کر کے جو ہے وہ ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سارے حربیں ہم نے دیکھے میں ہیں اجاز شاہ صاحب کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے مشرف کے دور میں بھی سو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے جب ہم نے تحریک چلائیں گے لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے بتا کے چلائیں گے اور کوئی لندن پلان نہیں بنائیں گے چوری چھپے مکریں گے نہیں کفن لے کے نہیں نکلیں گے کبریں تیار کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے ہم پولٹیکل طریقے سے نکلیں گے پولٹیکل لوگ ہیں اور سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے نبیل صاحب کوئک رسپونس یہ ہے کہ ہم دو ہزار بیس تک ویٹ نہیں کریں گے کہ دو ہزار بیس تک یہی حکومت رہے ہم میں سمجھتا ہوں جو اگلی میٹنگ ہوگی ات کے بعد اس میں یہی تیپ پایا جائے گا کیونکہ جو سات میمبرز کے ووٹوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے وہ بھی افطار ڈیڈر میں موجود تھے ان کی پارٹی کے بھی نمائندے موجود تھے مینگل صاحب اور وہ بھی خوش نہیں ہے موجود حکومت سے ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں جب وہ بھی خوش نہیں ہے تو وہ کس کس کے بلبوتے پہ کھڑے ہم بھی دو ہزار بیس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا اور اس میں ایک نیا پرائیم لسٹ آئے گا سار اگر یہ کیسز نہ ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں میں حکومت سے جواب لے لوں کہ اگر یہ کیسز نہ ہوتے ہیں تو اب بھی آپ لوگ اسی طرح کٹھے بیٹھتے ہیں وہ لوگ جو دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو ظاہر ہے سب اسی طرف چل رہے ہیں لیکن آپ یہ حکومت بڑی پریشر میں آنے والی ہی ات کے بعد میں صرف تھوڑا سا ایکسپین کرتی ہوں مریم باجی کو میں سر مشورہ یہ لے دیکھت کہ جب مریم باجی اس کو لیٹ کریں اس کیمپین کو تو مریم باجی کو چاہے کہ حسن اور حسین کو بھی بلالیں ساتھ اور شہباز شریصہ جو لندن میں گھوم رہے ان کو بھی ساتھ بلالیں اور تھوڑا سا بہتری ہو جائے گی اور اس کے اندر جو ہے نا آخری موقع پر یہ پلیز نہ کہیں کہ میرا مائک گم ہو گئے تھا مائک اپنے ساتھ رکھیں اور پیپس پارٹی کے لیے میرا ایک مشورہ کہ اگر یہ واقعی مہنگائی کے لیے نکل رہے بہت مزا رہے ہیں واقعی اگر مہنگائی کے لیے نکل رہے تو اس میں ساتھ یہ ضرور شامل کر دیں کہ یہ جو آڈٹ ریپورٹ کہتی ہے سین کی کہ سین کے وزراء اور چیف منسٹر وہ گندم کی بوریا بھی کھا گئے زکاة اور اشار اور بیت المال کے پیسی بھی کھا گئے اس کے خلاف بھی ان کو وہ بنانا چاہیے اور کلائمیکس جو میں بتا دوں کلائمیکس ایسا نہ ہو کہ جب یہ دونوں اٹھے ہمارے خلاف کنٹینر پر کٹے ہو جائے عید کے بعد ہمیں ٹائف ٹائم دے رہے اور ان کی اولادیں عید دوسرے کو سڑکوں پر گسیٹ رہی ہو موقع نہ ملا ہو سڑکوں پر گسیٹ رہی ہو تو یہ نوکہ کلائمس یہ بنا وہ تو ذرا احتیاط کیجئے گا ذرا ذرا اسے طریقے کی جائے گا ازمہ بی 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 بریک کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے اگر 20 سیکنڈ میں جواب سی او ڈی کا بار بار ذکر ہوا مریم بی بی نے کہا سی او ڈی نے کہا کہ پانچ سال حکومت پوری کریں کیا یہ جن جماعتوں نے صرف سی او ڈی کیا تھا یہ ان کے درمیان ہے یا یہ پاکستانی سیاست کے لیے کوئی چارٹر ہوا تھا ایم سوری کاشیف وکس کا جواب تو میں پھر آپ کو اگلی بریک کے بعد ہی ریفکتی ہوں لیکن جو ابھی مجھے مزہ بڑا آ رہا ہے مزہ بڑا آ رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ پی ٹی آئی کی چھیڑ ہے مریم نواز اب تو ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو مریم نواز کہا ہے دیوانوں کی طرح میدانوں میں نکل جائیں گے سو بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں پتا نہیں تھا مریم نواز آپ کی چھیڑ ہے ورنہ بہت پہلے یہ کام کر لیں بڑے لے باقی آپ کے توال کے جواب میں بڑے لے باقی چھیڑ ہے کیا حکومتیں گرانے کا جو سی او ڈی کا تھا وہ صرف مسلم لیگ نون اور پین کے درمیان ایک سوال دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کیسز کیسز سب سے بڑی وجہ ہیں زرداری صاحب کے خلاف جو وہ فلودے والا کیس ہے بہت سی پروپٹیز کے کیس ہیں اومنی گروپ کے سارے کیسز ہیں یہ وجہ بن رہے ہیں یا واقعی عوام کی بدحالی اور جو مہنگائی ہے یہ وجہ بن رہی اس پر بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین دیکھ کے بعد واپس آتے ہیں لیکن اس کے بعد میں معافی چاہتا ہوں جاتے جاتے ایک ساؤنڈ مریم نواز سیر صاحب آقی انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتی وزیر آزم عمران خان صاحب کو اگر وہ چلا دیں تو یہ بھی کہ کیا واقعی یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے سنیے گا تو جالی انسان وزیر آزم کی کرسی پر بٹھایا ہوا ہے اس کو میں وزیر آزم نہیں مانتی کیونکہ وہ توہین ہے اس منصب کی بھی تو وہ تو خود پانچ چار دن پہلے بتا دیتے کہ فلاں بندے کے اوپر اب دیکھیں کیسے کریک ڈاؤن ہوگا تو نیب نے جو نیب کے سپوکس پرسنز جو ہیں وہ سارے حکومتی وزراء بھی ہیں اور جالی حکومتی جالی انسان وزیر آزم کی کرسی پرٹی وزیر آزم نہیں مانتی عظم آخاری صاحبہ وزیر آزم پاکستان کو نہ پی ایم ایل این مانتی ہے نہ پی پی پلس پارٹی مانتی ہے تو اب کیا کریں گے پھر ظاہرہ سیاست میں خرابی ہوگی غلط زبان آئے گی پھر وہی کیا آپ دوبارہ نموے کی دہائی میں جانے والے ہیں ایک مرتبہ پھر دیکھئے کاشت صاحب صرف ہم نہیں بہت میں سمجھتی ہوں کہ ٹو تھرڈ سے زیادہ اگر میں کہوں کہ پاکستان سیلیکٹڈ وزیر آزم کو سیلیکٹڈ وزیر آزم ہی مانتا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے اور نوے کی دہائی میں ہم تو شاید نہ جا پائیں ہم ریزیسٹنس کا مظاہرہ کریں گے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بتمیزی اور پرسنل ہونے کا جو کلچر ہے وہ ان کا ترہ امتیاز ہے آج سے نہیں ہے سوچل میڈیا دیکھ لیں ان کا بڑے سے بڑا لیڈر دیکھ لیں سمیت وزیر آزم کے ان کی لینگویج سے کون بچا ہوا آج تک اوے فلانے اور یہ وہ یہ سب ہوتا رہا ہے سو ہم تو ریزیسٹنس کا مظاہرہ کریں گے جتنا کر سکتے ہیں لیکن ہر ایک کی ایک کپیسٹی ہوتی ہے اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے جو وزیر آزم ہیں ان کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں بہت سارے سوالات اٹھائی جا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں ایون جب پنامہ چل رہا تھا اس وقت بھی ہمارے اندر سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں ان کے بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور پٹیشن ڈالنی چاہیے جس کے اوپر میاں نواز شریف نے منع کر دیا ان نے کہا کہ ہم اس لیول پر نہیں جائیں گے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے میں دیکھیں سیاسی بات یہ ہے کہ کاشی فباسی صاحب ان کے مطابق تو مہنگائی بھی نہیں ہے ان کے مطابق تو لوگوں کو ریلیف بھی دے رہے ہیں ان کے مطابق تو لوگ خوش بھی ہیں لیکن آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں کہ عوام کی اس وقت حالت کیا ہے جس تیزی سے معاشی حالت ڈیٹیوریٹ ہو رہی ہے اور آنے والے دینے میں سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے جو مجھے نہیں بتا کس کی نوکری کر رہا ہے سٹیٹ بینک نے کچھ کل میں سمجھ تھیوں کہ بہت چکان دینے والی ریپورٹ دی ہے جس میں مہنگائی کا بھی اطراف کیا ہے ان کے جو ہے وہ سب سے زیادہ کرزیں جو آج تک یہ لے چکے ہیں اس کی بات کیا ہے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں اس کے بعد کیا اس بات کی یادت دے جا سکتی ہے کہ موب کے اوپر چھوڑ دیا جائے ملک کے اندر دیکھی ہے جب لوگ بل نہیں دے پائیں گے جب اپنے خرچے پورے نہیں ہو پائیں گے تو کیا ہوگا پھر گلی محلے میں لڑائیاں ہوں گی پچوڑیاں ڈکیتیاں ہوں گی تو اس کو اپوزیشن لیڈ کرے گی میرا سیگمنٹ ہاں چھوٹا ہے میں سمجھ گیا یہ یہ ایشوز ہے یا سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو لیڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ موب جو ہے یہ ہاتھ سے باہر میں جائے وزیراعظم صاحب کو وزیراعظم صاحب کو وزیراعظم کہتے ہیں میں نہیں مانتی وزیراعظم پھر وہی بات ہے تو وزیراعظم چودر دانیال ازید یہ اپنے غلط کونٹر کی غلط زبان کے وجہ سے سپریم کورٹ سے تحیات نہ اہل نہیں ہو چکے ہیں جن کے اپنے وزیراعظم اچھو پانچ سال کے لیے تو جو اپنی پراپرٹی نہیں مانتی جو اس کو نہیں مانتی لندن اور پرکستان کی پراپرٹی مانتی تو وزیراعظم کو نہ ہوانے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ایسا کوئی فرق نہیں بڑھتا کوئی فرق نہیں بڑھتا اور مجھے لندن جانا ہے ایک ہسپیٹل اپنے لینے بنوا سکے کمال ہے بھئی اکتیس خرب کا انہوں نے قرض لیا چالیس سال میں ایک ڈیم نہ بنائے اکتیس خرب کا انہوں نے قرض لیا کشکول جا کے پہلے آئے اور دیم بیجی بلک میں کتنے ڈیمیں ایک ہسپیٹل نہ بنائے گرے آپ کے پتابک تو بارشو بھی وزیراعظم کے ایسے ہوتی ہے اور پرنی کے اوپر اکتیس خرب کا انہوں نے قرض لیا اکتیس خرب کا کیا کیا مہفر کے فلیڈ بنا لیے دوبائی کے ٹاورز بنا لیے بارشو بارشو مدیر اعظم کو دینا تو تباہی کا گرائی آخر میں نبیل نبول صاحب نبیل صاحب مسئلہ یہ ہے دو نیوز ہیں اس بات سے کوئی اتراز نہیں کہ مہنگائی ہو گئی اور لوگ کافی میں تو پنج نکل گئی یہ لوگوں کی بینڈ بچ گئی غلط نہیں ہوگا اس حد تک مہنگائی ہے اس موقع لیکن کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کے کٹھے شاید مہنگائی مہنگائی تو ہوگی اپوزیشنل کا کام ہے ان ایشیوز کو کرنا لیکن آپ کے کیسز آپ کو سب زیادہ پریشان کرتے ہیں دیکھیں آپ بولنے کے تو بہت ساری باتیں جس طرح چیرمن آپ نے اپنے یہ جو چودری صاحب ہے چودری کے ساتھ جو باتیں کئی ہیں وہ سب اگر باتیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کریں تو سیاست کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اینارو جس طریقے سے امران خان میرے خیال میں امران خان کو یہ پاور ہی نہیں ہے اینارو دینے کا اور ڈیل تو بالکل ڈیل ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل کا بھی پاور آپ کو پتا ہے کہ امران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور ڈیل کا پاور کس کے ہاتھ میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آنے والے دنوں میں آپ پلیز ایک کو مہربانی کریں اپنے ساتھ ایک ضرور بزنسمن یہ چیمبر کومرس کے کسی سربراہ کو بٹھائے اور وہ آپ کو بتائے گا کہ بزنس کمیونٹی کا کیا حال ہے میں آپ کو مثال دوں کراچی کے اندر جو سب سے بڑا بزنس ہب ہے کراچی کا ادھر سٹاک ٹوٹلی کریش کر گئے سٹاک کے حالات اگر مارکٹ کے آپ دیکھ لیں سٹاک ایکشینج کا جو سربراہ سربراہ تو نہیں کہو گا جو بڑا عقیل کریش حالات بہت خراب ہیں ذاتی دوست ہے وہ خود رو رہا ہے کہ وہ مطلب آپ اسی وجہ سے مجھے پروگرام کرنا انفورشنیٹلی آخری سیگمنٹ مارا چھوٹا تھا کہنے حالات بہت خراب ہیں بہت شکریہ تمام مہمانوں کا لیکن اید وہ بینچ مارک ہے جس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا کرے گی آپوزیشن حکومت کو گرانا ہے یا نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ